سٹوڈینٹس اولائن کلاس میں آپ کا سواگت فرسٹ یہ ہے اپنے ایکسٹینسن کے اندر پڑ رہے تھے پسو میلے پسو میلے لوگ کے اندر پڑے تھے جو رات سے سرکار دورہ جیت کروے جاتے ہیں میلے ان کی سنکیاتی دس جو الگ الگ لوگ دے تھا ماہ پرسوں کے نام پڑھتے پانچ اپنے پڑھ لیے تھے اور جو پہلا ملا پڑھا تھا اپنے رام دیو پسو میلے ناغور میں لگتا ہے جنوری بھروری میں لگتا ہے اور تو ماغ سکل کی ایک کم سے ماغ سکل پندرہ یہ والی سائید یہ والی سائید کا مطلب ہوتا ہے ملی سکل پکس اور یہ پہلے آتی ہے کرسن پکس نیکسٹ ہے مہاشی وراتری پسو میلہ پرولی میں بھروری میں ماغ سکل پندرہ سے بھالگون کرسن ساتھ تک نیکسٹ پڑھا تھا اپنے منلینات پسو میلہ کلوارا بارڈ ویر کے اندر یہ اپنے پڑھا تھا مارس اپریل میں اور چیتر کرسن گیارہ یعنی کی چیتر کی اس گیارہ سے لے کر اس گیارہ تک نیکسٹ اپنے پڑھا تھا بلدی پسو میلہ میڑتا سٹی ناغور کے اندر یہ پڑھا تھا اپنے چیتر ایک سے بندرہ تک نیکسٹ اپنے پڑھا تھا ویسا سوری گونکتی ساگر پسو میلہ جالرہ پٹن جالاوار یہ پڑھا تھا اپنے مائی کے اندر یہ پڑھا تھا ویسا سکل تیرا یعنی کی ویساک ہے کرسن اور سکل پک سکل کی تیرا سے جیسٹ کرسن پانچ تک اب اپنی نیکسٹ پڑھ رہے ہیں چھٹا جو میڑا ہے ویر تیجا جی پسو میرا پربتسا پربتسا پڑھتا ہے ناغور میں وہیں اب ایک بات ہو رہا ہے کئی بار ایک جلے میں زیادہ ترہ تو ناغور ایسا جلہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ پسو میلے لگتے ہیں ناغور پہنچا ہے ایسا جلہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پسو میلے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے بردے پسو میلا پڑھا تھا اور اب پڑھ رہے ہیں اپنے ویر تیجا جی پسو میلا پربتسا وہ میڑتا سٹی میں تھا یہ پربتسا پڑھتا ہے تو ستان کا نام مہتا پرن ہے چھری ویر تیجا جی پسو میلا پربتسا ناغور میں یہ لگتا ہے اگست ستمبر میں تو اگست ستمبر کے اندر جو مہینہ پڑھتا ہے سراؤن سکل کرسن سے اور بادرپت کرسن پندرہ دن اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں آپ کیسے یاد کرو گے ان مہینوں کو ان مہینوں کو آپ یاد کرنے کا ایک بڑی ہاتھ طریقہ ہے آپ لکھو چیتر مہ آگے لکھو مارچ اپریل چیتر مہینہ ہو آتا ہے آدھے مارچ سے لکھر آدھے اپریل کچھ کے بعد میں لکھو آپ بیسا بیسا کے آگے لکھو اپریل اور مائی جیست مائی اور جون جون اور جولائی اس طرح سے آپ پورا ان کا پیج بنا کر لکھو اور جب بھی کھٹائی ملے یاد کر کرو آپ کے ایک جیک یاد ہو جائے گا کیوں میں بار بار کر رہا ہوں یہ کھٹن ہے کھٹن اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے طریقے سے نہیں پڑتے اور آپ کو یہ چیز تو پڑھ نہیں پڑھے گی آج پڑھ لوگے تو بعد میں دکت نہیں آئے گی نہیں تو بعد میں دکت آئے گی تو اس طرح سے آپ یہ جو انگلیس مہینوں کا کرم بڑھ جائے گا تاک کی کیا ہوتا ہے اگر مالے وہ انگلیس مہینہ آپ کے یاد ہے انگلیس مہینہ یاد ہے آپ کو کھلانا مہینہ جو مارچ اپریل میں کوئی میڑا لگتا ہے اور اگر اس کی تیتھ بھول گئے ہو آپ تو مارچ اپریل آتی دیماغ میں آئے گا گئی مارچ اپریل کے اندر تو وہ چیتر کا مہینہ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہے اگر سے آگے کڑی جوڑتی جائے گی اور آپ کا کسی بائمے سے کو آنسر آپ صحیح کر سکتے ہو تو یہ آپ کام آج کرنا ہے آپ کو ایک سائیڈ اندی میں نے رکھنے جنوری سوری اندی میں نے رکھنے چیتر ویشاہب جیٹس راڑ سراؤن بادرپت آسوین کارتک مارچ اپریل ماں پھالوون یہ آپ کیسے دیکھ لینا میں تو بھائی پر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پہلا مہینہ چیتر دوسرا ویشاہب تیسرا جیسٹ چوتھا حسار پانچوہ ساون چھٹا بادرپت ساتوہ آسوین آٹوہ کارتک نووہ پو دسوہ ماں سوری چیتر پیسا جیٹ آساڈ سراؤن بادرپت چھٹا آسوین پھر آٹوہ کارتک مارکسیس تسوہ پو گیاروہ ماں باروہ خالب دیکھو میں نے بہت بار یہ میرے رننگ میں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اوپر نہیں چھو جاتے لیکن وہ نہیں ہوتا ہے گلت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ رننگ میں ہے اسی طرح سے آپ کو رننگ میں یاد کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے چیتر مہینے لکھ دیا تو چیتر مہینے کے سامنے آپ لکھو مارچ اپریل ویشاہب کے لکھو آپ اپریل مہی یعنی جو سیکنڈ مہینے اس کو آگلے منت میں پھر لے گا ہے چیتر ویشاہب جیت جیت کے اندر آپ لے ہو مہی جون اس طرح سے آپ پورے دسمبر تک دسمبر جنرلی بھر بھیجی اس طرح سے کمپلیٹ ان کا بنا لو خانچہ اب اپنے بات کرتے ہیں شری گوگا میڑی پسو ملا گوگا میڑی نور گوگا میڑی پسو ملا اس سے پہلے اپنے پٹا ویر تیچا جی پسو ملا ویر تیچا جی پسو ملا یہ لگتا ہے پربستر ناغور میں کب لگتا ہے سراؤن کی پندرہ سراؤن سکل پندرہ سے سراؤن سوری بادرپت کرچن پندرہ سراؤن کے بعد مہینہ کونس آتا ہے چیتر جساک جیت اسار سراؤن بادرپت سراؤن کے بعد بادرپت آتا ہے تو یہ سراؤن کی اس سائیڈ کی پندرہ سے آئے گا سٹارٹ ہوگا اور جو یہ مہینہ تو ختم ہو گیا سراؤن کی پندرہ سے اب نیکس مہینہ بادرپت سٹارٹ ہوگا تو اس کی خرچن پندرہ تھا یہ بھئی جہا رکھنے والے اپورٹن پرسن ہے یہ بھائی نیکسٹ ہے گوگا میڈی پسو میڈا ستان ہے گوگا میڈی یہ پڑتا ہے نور کے اندر جل ہے اگست تمبر انگلیز مہینے اور اندی مہینوں کے اندر آ جائے گا سراؤن سکل پندرہ سے پادر سکل پندرہ یہ دونوں کی تاریخ ایک ہی ہے ویر تیجا جی اور گوگا میڈی کیوں تو بھی سراؤن کی جو سکل پندرہ ہے سکل پندرہ یہ بڑی سائیڈ اور ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو اگر مان لو آ جاتا ہے سراؤن پرنی سراؤن اماوس تو وہ بات آپ کو دیان میں رکھنی ہے جو آپ کو اماوس آئے گی وہ آئے گی کرچن پاکس میں کرچن پاکس کا انتیم دن کیا ہوتا ہے اماوس ہوتا ہے سکل پاکس کا انتیم دن کیا ہوتا ہے پڑنی مہتی ہے ٹھیک ہے جس دن مالو یہ سراؤن پاکس ہے سراؤن پاکس کا یہ کرچن پاکس ہے کرچن پاکس ہے تو اس دن کیا ہے دیرے 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 چاند گھٹنا سٹارٹ ہوتا ہے اور انتیم دن گھٹتا ہے اس دن اماوس ہوتا ہے اماوس ہوگی چاند بٹ گیا بلکل تو کرچن پکس کا انتیم دن ہوتا ہے اب یہ آگیا کرچن پکس سکل پکس کی ایک کم آگئی اب چاند دیرے دیرے بڑھنا شٹارٹ ہوگا اور پورنیما کے دن ایک دن پورا بڑھا ہوا دکھائی دیکھ گا تو یہ بات بھی آپ کو دماغ میں رکھنی ہے بھی اگر آ جائے پھلانی پورنیما پھلانا ماؤس جیسے چیتر پورنیما تو پورنیما آپ کو پتا ہے سکل پکس کا انتیم دن ہوتا ہے اگر آج ہے بادرپتو ماؤس یہ ہے تو آپ کو پتا ہے ماؤس سبی کی چھے کشیل بھی میں نہیں ہے ماؤس مہتا کرچن پکس کا انتیم دن ہوتا ہے پورنیما سکل پکس کا انتیم دن ہوتا ہے گوکہ میڑی پسو میڑا اور ویٹ تیجہ جی پسو میڑا لگتا ہے سراؤن سکل پندرہ سے بادرپت کرچن پندرہ سے دونوں میڑے تو یہ ایک گروپ ہو گیا نیکسٹ ہے ہے شریع سواپ پردرشنی very carefully میڑا شریع جسوا cess Covid پردرشنیisations ملہ is کوئی ایک بات ہے یہ لگتا ہے بادرپور کی اندر نینہ ہے سکمبر اکٹوبر کا اور جو آجwire اس کا دیمنگ بنتا ہے آسوں م brown 5 سے آسوں م absorption ہی سکلён چمیل چٹر اب ان کو ریپیٹ Aryab چٹرا آرکہ آسیں 사 اگر تو آسکون کا جو سکل پکس ہے یہ یہ گidad اس کی پانچ سے سٹارٹ ہو کر چودہ تک لگتا ہے پانچ سے سٹارٹ ہو کر چودہ تک لگتا ہے پانچ سے سٹارٹ ہو کر چودہ یعنی آسکون سکل پانچ سے آسکون سکل چودہ اور اگر آپ جب کبھی میڑے یاد کرو تو اسی طریقے سے یاد کرنا بیچ میں کھانچہ بنایا ہے یہ تر سر پکس کی ساری اور یہ سکل پکس کی ساری اور جب آپ کا کمپیٹیشن میں پرسن آئے گا تو آپ کا دماغ چلے گا بھی میں نے اس سائیڈ بڑھا تھا اس سائیڈوں کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلی سائیڈ بنائیں گے اپنے کمپیریزن کرتے ہیں مالو یہ ہے پیز اپنے آپے کمپیریزن کریں اچیتر مہنے کی تو یہ بڑا پکس ہے ہر مہنے کا پہلا پکس کرسن پکس ہی ہوتا ہے یہ کرسن پکس اور یہ پندرہ دلپوروں نویباد میں یہ سوکل پکس یہ ایک کم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے بار بار بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کے پرسن گلت نہیں ہوں گے جسونت پردرسنیا پسو میڑا بھرتپرد میں لگتا ہے آسوین سکل پانچ سے چودہ تک نیٹسٹ ہے سری کارتک پسکر پسو میڑا کارتک پسکر پسو میڑا یہ لگتا ہے اجمیر میں پسکرستان ہے اجمیر میں سری کارتک پسکر پسو میڑا یہ لگتا ہے پسکر اجمیر میں منت ہے نومبر کا مہارک شرسس کرسن 2 کیسے یہ جو میڑا ہے کارتک پسو میڑا یہ لگتا ہے پسکر میں پسکر کار پھرتا ہے اجمیر میں جو مہینہ ہے وہ نومبر اور اب اس کی جو تھی ہے وہ تھی کونسی ہے کارتک سکل 1 سے یعنی کہ یہ کارتک کا مہینہ ہے یہ سکل 1 سے کارتک ابات ہے مہارک شرس کا مہینہ آتا ہے مہارک شرسکرسن 2 اگر ایک بات بتاؤ سوکل پکس چل رہا ہے سوکل پکس کا اینڈ ہوئے گا تو اگلے مہینے کا تو کرسن پکسی سٹارٹ ہوگا تو کرسن پکس یعنی کی کارتک سوکل ایک سے سٹارٹ ہو کر مارک سیر سے کرسن دو تک اور دوسرا میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں آب ہی تک جو کمپیٹیسن میں پرسن آتے ہیں وہ تھی تھی پچھی جاتی ہے تو اب اگر اگر وہ چینز کر دے میرا ماننا یہ ہے اگر وہ پوچھ لے سیدھا انگلیس میں تو آنسر تھوڑا ٹیفیکلٹ ہو جاتا ہے دینا تب میں آپ کو یہ رائے دے رہا ہوں بھی آپ ایک سائٹ لکھو انگلیس میں اور اس کے سامنے لکھو انگلیس میں تاکہ وہ جو مرزی پرسن پوچھ لے اپنا پرسن گلتا ہے نئے ہو ٹھیک ہے اگر اپنے پڑا کارتک کپ جو میڑا ہے پسکر پسو میڑا وہ لگتا ہے اج میر میں منت ہے اس کا نومبر اور جو اس کی ہوتی تھی ہے وہ کارتک سکل ایک سے مارک سیز کرسن دو تک نیکسٹ ہے سری چندر بھا کا پسو میڑا ابھی آپ یہ یاد کرو دماغ پر جو ڈالو اپنے پڑا تھا گومتی ساگر پسو میڑا وہ جالرہ پاترن میں تھا جالرہ پاترن میں کونسا پڑا تھا گومتی ساگر پسو میڑا پڑا تھا وہ بتا بھی ساک سکل تیرا سے جیٹ کرسن پانس تک اور یہ چندر بھا کا پسو میڑا پرسن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے بھی جالاوار جیلے میں جو رجی سرکار دو راج جیت کرنے والے کتنے ملے لگتے ہیں تو دو ملے لگتے ہیں گومتی ساگر اور چندر بھا کا چندر بھا کا پسو میڑا لگتا ہے جالرہ پٹن جالاوار میں اور یہ لگتا ہے نومبر دیسمبر میں اور اس کی تیتی ہے کارتک سکلہ گیارہ سے مارک سیرس کرسن پانس تک مارک سیرس کرسن پانس تک کارتک سکل سکل یہ وڑا پکس ہے یہ وڑا پکس کرسن ہے اس کی گیارہ سے اور جو اگلا منت ہے اس کی پانس تک تو اس طرح سے جو یہ دس مہینے آپ کو پڑھائے ہیں دس سورے دس میڑے اتیم احتپون ہے یہ آپ کا بیس ہے یہ آپ کا آدار ہے پڑھنا پڑھے گا اگر یہی طریقے سے آپ ملے یاد کرو گے تو میں آپ کو لکھے دیتا ہوں چھے ڈائی سو تین سو پانس سو جتنے مرضی ملے یاد کر رہے تھے ہو اور اگر وہ یاد کرو گے کمپیٹیشن میں بار بار اور جب آپ وہ ملے یاد کر لوگے اس طریقے سے تو آپ کو اتنا کونپیڈنس آتمیسواس آئے گا بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن ہوگا یہ بھی آپ انٹریسٹ پڑھاؤ گے یاد کرنے کی بھی اچھی ہوگی کوئی ٹرک پرو کام نہیں کرتی کئی سینٹر میں میں نے دیکھا ہے ٹرک ٹرک کا مطلب یہ ہے بھی آپ کا تھوڑا دھیان وہاں لگنا کیا ٹرک سینٹریک یاد ہوگی ٹرک یاد نہیں ہوتی ٹرک یاد کا مطلب ہے مہا لوگ میں کا پیٹیشن دے نے گیا تو میں ایک دو پرسن ٹرک سے اس حساب سے یاد کر کے چلا گیا اپرسن آگیا وہاں پر اتنا ٹائم تھوڑا تا ہے بھی پلے ٹرک کی یاد کرو اور میں بیٹھ گیا وہاں پر ٹرک بڑھانے تو میں نے کہا یہ تو بہت پنگ گیا اوشنوں کے ٹرک نہیں وہ مائنڈ ہی اپسیٹ ہو گیا اور وہیں اگر آپ کا اپنے طریقے سے یاد کا ہوگا ہے تو میں لکھے دیتا ہوں بھی اپنا مائنڈ ہے اتنا سار پہ بھی آپ اس کو آنسر پھینڈ آؤٹ کر سکتے ٹرک ٹرک ایک فورمول ہے بھی آپ کوئی آٹ چیز اس کو یاد کرنے کا یا ان سے اوگت کرانے کا یا ان سبدوں سے مطلب اپنے طریقے سے کریں گے وہی اگزام میں حل کر سکتے ہیں اپنے وہی ایک سکویس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں اس لئے بول رہا ہوں یہ آپ کا جکھے کا پورسن ہے آپ ایکسپیرینس مانو آپ جیتے برزی میڈے یاد کر سکتے ہو عویاس کرنا پڑتا ہے ٹائم بھی لگے گا لیکن انٹرسٹ بنا ہوگے تو ٹائم کا پتا نہیں چلتا آپ میڈے یاد کرنے بیٹھتے ہو 20-30 تب سمجھ لینا آپ بھی آپ کی کیاری اچھی چل رہی ہے اب اپنے بات کرتے ہیں ویبن ویباغو دوارہ پسو میلے میں پرتت شویدہ ہیں وی کون کون سے جو باغ ہے جو میلوں میں کیا شویدہی پردان کرتا ہے تو سب سے پہلا پسو میلوں میں پسو پالکوں پسو دن کے لئے پانی میں روشن کے ساتھ ساتھ چکستہ بھی بیراب دوستہ کی جاتی ہے پانی مالوں کے میلے لگائے ہیں پرتت شویدہی لگائی ہوئے سب سے پہلی ہے پانی چاہے وہ پسو کو پلانا ہو پسو دن کو پلانا ہے جو آنے والے ان کو اس کے علاوہ لائٹ کی ویشتہ اور چکستہ کی ویشتہ نیچٹ ہے پسو میلوں میں پرساس نکستر پر پسو پالکوں کی سرکشہ کانون رویشتہ بنائے رکھنے کی دستی سے ایس تاہی پلیس چوکیں سرپت کی جائے گی یعنی کی جو پسو پالک آتے ہیں دوڑ دوڑ جیلوں سے آتے ہیں دوڑا نیرہ جیسو بھی آتے ہیں تو ان کی سرکشہ کی جیواری بھی اپنی بندتی ہے سو پالکوں کے منورجن چھتری ہے لوگ کلاکار نیرو ہیوہ کے اندر چھتری ہے پرچار نیدیس چالے کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی کارکرے میں انٹرٹائنمنٹ ضروری ہے منورجن ضروری ہے ملو میں یہ تو اینی بھی آگے کوئی گھنٹے کا میڑا لگا ہوئے پورا دن پروگرام سلتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ہونی چھتے ہیں انٹرٹائنمنٹ بھی ہونی چھتے ہیں یہ نولیج کی باتیں بھی ہونی چھتے ہیں ساری ہونی چھتے ہیں نیچٹ ہے پسو پالکوں کی سمجھیا کے نیرہ کرنا ہے اور سوچنا اپلبد کرانے کی درستی سے میلہ کارکم ایک الگ پرکوشٹ کی ساتھ نا کیجئے یعنی کہ ایک الگ بھی بھاگ بنا ہونا چاہیے جو پسو پالکوں کی سمجھیا کو سنیں اور ان کا نیرہ کرن کرے نیچٹ ہے اور سکرسد سامنگنی کی اپورتی ہے تو اوچیت ملے کی دوکان ستاپید کیجئے یعنی کہ واپر ایک سپوس ہو ہونی چاہیے جو اوچیت ملے پر جو کہ ان کو خادیا پردارت اولیبل کراس کے پسو پالکوں میں پسو کو لانے میں لے جانے کے لئے اتریکت بسو اور ٹرکوں کا پر بندن یادتا ہی بھاگ دورا کی حضرت ہے مالوں وہاں پر ہے نا جو راج سرکار جو پردر سنگ لگا رہی ہے اس میں ساتھ ان کی ویسطہ کی جائے گی کئی باری یہ کنڈیسن ہوتی ہے بھی کئی سی پسو کو کہیں سے لانا ہوتا ہے تو جو پسو پالکوں ان کو دیکھت نیا آئے اور کھرچہ بھی ایکسٹرا نیا لگے پسو میلے میں ڈاک ہے تاریو بھاگ دور اپنی سویدھیں اپنی اپلابت کرائی جاتی ہے ڈاکی بھاگ ہے یا تاریو بھاگ یہ اپنی سویدھیں اپنی اپلابت کراتا ہے بھین پتر پترکوں کے مادیل سے تو یہ تو تھی پردت سویدھ ہے یہ آپ پڑھوگے تو آپ کے میند میں یاد رہے جائے یہ بھی پانس سویدھیں کوئی یاد رکھ لینا اب اپنے بات کر لیے تھے یہ بھی رجیس تری اپنے میڑے پڑے تھے کیا پڑے تھے رجیس تری میڑے پڑے تھے دس میڑے تھے ٹھیک ہے کرم سے یاد کر لینا ان کو ٹھیک ہے اور اب ان کی ڈیٹیل پڑھ رہے کہ کوئی خاصیت وہ اپلا میڑا سری رام دیو پسو میڑا رام دیو پسو میڑا تو اب اپنے بات کرتے ہیں رام دیو پسو میڑے یہ لگتا ہے ناغور میں ہاں لگتا ہے ناغور میں اپنے پڑے کے آئے ہیں اس میڑے کے بارے میں پرسلیت ماں نے ایتا ہے کہ مانسر گاؤں میں طبیق نیادا آگیا بچو رام دیو پسو میڑا ہے چو پٹکلستان آگیا مانسر گاؤں مانسر گاؤں کے سموندر بھو بھاگ پر رام دیو جی کی مورتی سویتہ ہی عدیود ہوئی مانسر گاؤں تھا پرانی ماں نے تاہر وہاں پر کوئی رام دیو جی کی مورتی پر کٹ ہوئی سردالو نے ایک چھوٹا سا مندر بناوا دیا اور یہاں میلے میں آنے والے پسو پا لگ اس مندر میں جا کر اپنے پسووں کے سواستے کی منوتی ماں کر خرید پروت کیا کرتے ہیں ہمالے مندر بن گیا وہاں پر جو پسو پا لگاتے ہیں ان کے نام پر میلے کا نام رکھ دیا اور وہ اپنے سواستے کی کام نہ کرتے ہیں اجادی کے بعد سے میلے کی لوگ بریتہ کو دیکھ کر رجی کی پسو پا لگ بھاگ نہیں اسے رجی استری پسو میلے میں سامل کر لیا اور پھروری انیس سو اٹھاون سے پسو پا لگ بھاگ اس میلے کا اوزن کر رہا ہے تو یہ یہاں رکھنے سن رام دے پسو میلے ہے جو کب سے رجی استری ملا بنا تو انیس سو اٹھاون کو یہاں پسو میلے پر تیویس ناگور سہر میں پانچ کمیمیٹر دور مان سرگا ہوں تو یہ انڈر لائن کر لینا مان سرگا ہوں اب یہ دیکھو جو اس کا تیت دوبارہ یاد آگیا ماغ سکل کی ایک سے پندرہ تک برا جاتا ہے ماروار کے لوگ پیریے نریس سرگے سری امید سنگھ جی کو اس میلے کا پرنیتہ مانا جاتا ہے پرسن یہ بن گیا کب راجی استری ملہ بنا کب بڑھتا ہے کس جگہیں بڑھتا ہے اور اس میں پرنیتہ کس کو مانا جاتا ہے تو یہ امید سنگھ کو مانا جاتا ہے اس میل میں ناغوری نسل کے بلوں کی بڑی باترہ میں بکری ہوتی ہے ناغوری نسل ناغور میں ہے تو ناغوری نسل اس طرح سے اپنے جو ٹوٹرل دس میلے ہیں ان کی ساری ویسے جتائیں پڑھیں گے اور جو اپنے پڑھیں گے باکی اپنے پڑھیں گے نیسٹ کلاس